جمہو کشمیر کی سیاست کو لے کر بہت بڑا بیان الطاب بخاری کا جو بیان آیا ہے وہ سن کر آپ بھی حیران اور تنگ رہ جائیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے ہوم منسٹری کی جانب سے صاف طور پر یعنی کہ ایم ایچی کی جانب سے ایک آرڈر شائع کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ بڑے اختیارات جو ہے لیفٹینر گورنر کو دیے جائیں گے جمہو کشمیر میں اور آپ کو بتا دوں کہ پوسٹنگ میں بھی اس کا کوئی ہاتھ نہیں رہے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹرانسفر میں بھی جو ہے چیف منسٹر کا ہاتھ نہیں رہے گا یعنی کہ جتنے بھی زیادہ پاورز ہیں وہ باقاعدہ طور پر ال جی کے حوالے کیے گئے تھے اسی کو لے کر آج جو ہے پریس کانفیس منقد ہوتی ہے الطاب بخاری کی اور الطاب بخاری کہتے ہیں کہ جناب یہ وقت آ گیا ہے ایک جوٹ ہونے کا یونائٹ ہونے کا اور کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کو بچانے کا میں آپ کو بتا دوں کہ الطاب بخاری کا کہنا ہے کہ ایک جوٹ ہونا ہے تو یہی وقت ہے اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے یا مجھے بلائیں یا پھر وہ خود آئیں ہم نے دروازے اپنے کھول دیے ہیں یعنی کہ ایک بہت بڑا سیاستی بیان جو ہے الطاب بخاری نے دیا ہے جو کہ پہلے بیٹھنے میں اب راضی نہیں تھے مختلف اختلافات تھے مگر جب سے یہ آرڈر آیا ہے جب سے اصاف طور پر یہ خبر نکل کے سامنے آئی ہے کہ تمام جتنے بھی اختیارات ہیں وہ پاور جو ہے وہ اور زیادہ بڑھائی جائیں گے اور اس کو لے کر الطاب بخاری کا کہنا ہے کہ ہمیں سٹیٹھوڈ کھوکلا دیا جائے گا اور اسی سٹیٹھوڈ کھوکلے سے جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں للچایا جائے گا مگر ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے اور یہ بڑا بڑا ٹائم ہے اور بڑا موقع ہے تمام سیاستی پارٹیوں کے سامنے کہ جناب وہ اگجٹ ہو جائیں اور آپ کو بتا دو کہ الطاب بخاری کا صاف طور پر تمام پارٹیوں سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مل جل کر جو ہے اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی کوئی حل نکلتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے الطاب بخاری نے لیا ہے جس طریقے سے باقاعدہ طور پر نظام بدلا تھا اور اسی کے سیاست کئی چیزیں بدلی تھی سیاست میں بڑا جو ہے بدلاؤ نظر آیا تھا اور اسی بدلاؤ کے چلتے جو ہے اے بی سی ڈی ٹیم کا دعویٰ کیا جاتا تھا مگر شاید وہ دعویٰ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ نہ رہے اور وہ چیزیں آپ بدل جائے کیونکہ الطاب بخاری نے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاب بخاری نے دروازے اپنے کھول دیے ہیں کہ بیٹھ کر بات کرے اور یہی موقع ہے ہم اگجٹ ہو جائے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دوہزار انیس کے بعد جو بھی سچویشن بنی تھی جو بھی باقاعدہ طور پر نظام چلا تھا اس کے بعد پارٹیاں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں الگ ہو گئی تھی اور اسی کے بیچ نئی پارٹیاں شناخ دی گئی تھی اور انہی پارٹیوں کے بیچ آپس میں لڑائی جگڑا چلتا رہا اور ایک فرم بنی تھی جس کا نام تھا پی اے جی ڈی اور پی اے جی ڈی کو باقاعدہ طور پر چلانے والے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی تھے اور اس کے بعد صاف طور پر یہ کہا گیا کہ جناب اب موقع ہے کہ ایجٹ ہو جائے مگر تب جو ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس اور دیگر پارٹی انہیں کنارہ کشی کر لی مگر آپ جب انتخابات ختم ہوئے اور آپ اسمبلی انتخابات نزدیک آنے والے ہیں ایک طرف سے موڈی جی کا دعویٰ ہے کہ آپ کو سٹیٹ ہود واپس دیا جائے گا اور دوسری طرف سے یہ آرڈر بھی آگئے کہ جناب اب زیادہ اختیارات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جمہو کشمیر انتظامیہ یعنی کل جی کو دیا جائیں گے چیف منسٹر جو بھی رہے گا اس سے اتنا اختیارات جو ہیں ان کے ہاتھ میں پاورز نہیں ہوں گے بلکہ آپ یوں مان لیجئے کہ آپ جمہو کشمیر کی شاید اس پورے نظام میں بدلاؤں آنے والا ہے آپ شاید جمہو کشمیر کا جو سیاست چل رہی تھی شاید وہ بدلنے والی ہے اور یہ بات آپ نوٹ کر کے لے لیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی چیز آپ کو دکھائی دے گی یعنی کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی بڑی چینج نظر آئے گی جمہو کشمیر میں اور اسی چینج کے چلتے میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ بڑا فیصلہ بھی نظر آئے گا جس طریقے سے سٹیٹ ہوت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے شاید اندیشہ لگائیے کہ شاید سٹیٹ ہوت جو ہے وہ واپس دیا جائے اور سٹیٹ ہوت واپس تب دیا جائے گا جب یہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہو جائیں گی یعنی کہ ایک طرف سے سرکار جو ہے کشمیریوں کے جمہو کشمیر کے لوگوں کے موں میں لولی پاپ رکھ رہی ہے اور دوسری جانب سے انہی کشمیریوں کو لوٹنے کے جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے جس طریقے سے نرندر موڈی جی جو ہے وہ کشمیر کا رخ کرتے ہیں امید شاہ جی جو ہے وہ کشمیر کا رخ کرتے ہیں اور کشمیری کو خوش کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑتے اور باقاعدہ طور پر کہیں نہ کہیں جب کشمیری یہ سمجھیں گے کہ شاید سنٹر اب ان کا سوچنے والی ہے مگر آخر میں جس طریقے سے اب آرڈر سامنے آئے ہیں وہ چوکا دینے والے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ تمام جتنے بھی جمہو کشمیر کے لوگ ہیں انہیں باقاعدہ طور پر دبا کر جو ہے یہ فیصلہ قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یعنی کہ ایک طرف سے آپ مان لیجئے آپ کے لئے ڈیولوپمنٹ کی جا رہی ہے اور دوسری جانب سے آپ کے لئے جو ہے گڑے کھو دے جا رہے ہیں اگر جمہو کشمیر کے لوگوں کو اپنا رپریزنٹیو نہیں ملے گا تو وہ کس کے در جائے گا اگر جمہو کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کوئی در ایسا نہیں ملے گا جہاں پر وہ در کھٹ کھٹ آئے تو آخر کار وہ کہاں جائیں گے اگر ووٹ ڈال کے بھی جمہو کشمیر کے لوگ بے سہارا ہوں گے تو وہ آخر کار کسے جائیں مگر فیصلہ یہاں پر یہ بھی لینا چاہیے کیا جمہو کشمیر کے لوگ ال جی کو جو ہے وہ چن سکتے ہیں یعنی کہ جمہو کشمیر کے لوگ جو ووٹنگ دیتے ہیں وہ ال جی کے حق میں دیتے ہیں لیفٹنن گورنر جو بھی ہوگا جو بھی رہے گا اس کے حق میں دیں گے ایسا جمہو کشمیر انتظامیہ نہیں سوچتی یعنی کہ پورا جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہ نیستو نابود کر دیا ہے کیجو لیبررز اپنا سردرد رو رہے ہیں ڈیلی ویجرز اپنا سردرد رو رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کانٹریکچل جتنے ہیں وہ اپنے سر پھوڑ رہے ہیں این وائی سیز ورکر جتنے بھی ہیں وہ بھی رو رہے ہیں ایک مزدوری مزدور کو مزدوری نہیں بن رہی جتنے بھی باقاعدہ طور پر لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں انہیں صحیح طریقے سے مزدوری نہیں دی جا رہی اسی طریقے سے کاروباری ادارے سارے ٹھپ پڑے ہیں لوگوں کے پاس اگر بچا کچھا کچھ پیسہ ہے تو وہ نکال نہیں رہے اس ڈر سے کے آگے نہ جانے کس طریقے کے حالات ہوں گے مارکٹ میں تمام مارکٹ وغیرہ پریشان ہیں جتنے بھی تاجر ہیں وہ اس بات سے پریشان ہے کہ ان کی بکری نہیں ہو رہی اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ الگ سے پریشان ہیں کہ آخر کار نظام کس طریقے سے چل رہا ہے اور ایک طرف سے لوگ اس طریقے بھی پریشان ہیں کہ جتنے بھی نوجوان جیلو میں بند ہیں ان کی باقاعدہ طور پر بات بلند کون کرے گا تو فیلحال کے طور پر جمہ کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاب بخاری نے انتخابات سے پہلے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہمارا در کھلا ہے آپ آ جائیں آپ کے لئے دروازے ہمیشہ جو ہے وہ کھلے رہیں گے یا تو ہمیں بلائیں یا تو خود آ جائیں مگر جمہ کشمیر کے لوگوں کو جمہ کشمیر کی جمہوریت کو بچائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے لوگوں نے جمہوریت پہ ایک یقین دلایا تھا اور جمہوریت پہ ایک بروسہ دلایا تھا اور بڑے پیمانے پہ ووٹنگ کی تھی اور وہی ووٹنگ جو ہے آج سڑکو کے نیچے روند رہی ہے کیونکہ اگر اس طریقے کا نظام چل پڑا تو سٹیٹ ہوت جو آپ لوگوں کو دیا جائے گا وہ بلکل کھوکلا ہوگا یہ آلتاب بخاری کا کہنا ہے یعنی کہ صاف طور پر ملاکل یوں کہہ دوں کہ اب جمہوریت کشمیر اپنی پارٹی کے آلتاب بخاری نے ہاتھ کھول دیے ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ نیشنل کانفینس کا اس پہ کیا ریاکشن ہو سکتا ہے پی ڈی پی کا کیا ریاکشن ہو سکتا ہے پیپلز کانفینس کا کیا ریاکشن ہو سکتا ہے جو ہمیشہ کہتے تھے کہ جناب اگجوٹ ہونا چاہیے اب یہاں سے اے بی سی ڈی ٹیموں نے ہاتھ کھول دیئے اگجوٹ ہونے کے لیے اب سوالیاں نشان ان پارٹیوں پہ رہے گا جو کہیں نے کہیں ہمیشہ سے کہتی تھی کہ جناب اگجوٹ ہونا چاہیے ایک رپورٹ اب تک پہنچانے کی کوشش کی دیکھتے رہیے دیٹائی پرائٹر جعوید خان کے ساتھ